دوستو رادہ موہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ بات کی جائیں اس سمیں موہن کی تو موہن دیکھے گا کہ سی سی ٹی وی چل نہیں رہا ہے کیونکہ دوستو وہ سی سی ٹی وی کسی اور نہیں نہیں بلکی رادہ نے خود نے ان کا فور دی ہے تاکہ کسی بھی طریقہ سے دام نہیں بتانا سکے اپنی گنڈوں کو کیونکہ اس کے گنڈے لگاتا رادہ کو مارنے کا ہر پریتن کر ر رہی ہے حالانکہ دوستو اس سمیں وہاں پر موہن کسی نہ کسی صورت پر پہنچ پہنچی رہے ہیں کیونکہ اس سمیں رادہ کہہ رہی ہے کہ بھگوان آج کیسے کر کے میری جان بچ جائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ دامنی نے اس سمیں کسی بھی طریقہ سے رادہ کو مارنے کا کوئی بھی موقع نہیں گواننا چاہتی کیونکہ رادہ اس سمیں اس وپس میں اکیلی تھی اور اس لیے دامنی نے اپنے گنڈوں کو سکریے کر دیا تھا کیونکہ دوستو دامنی نے اپنے گنڈوں سے س آپ صاحب بولا تھا کی جلد سے جلد جو اور رادہ کو وہاں پر ختم کر ڈالو لیکن دوستو رادہ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ رادہ نے تو قسم کھائی ہے کہ دلسی کی جو قاتل ہے دامنی اس کو اور اس کی ماں کابیری کو سجد دلا کر ہی رہے گی کیونکہ دوستو کرائم دامنی نے کیا ہے تو اس کی سجد بھی دامنی کو جرور ملنی چاہیے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دامنی کو سجد دلانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے بھی تیار ہے ساتھ دوستو آپ لوگوں کو بتا د دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک اور نیا ٹوشٹ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ جان پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس ہمیں موہن کی تو موہن پہلے بھی ساتھ تھا اور آج بھی ساتھ ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ موہن کو پہلے سے ہی سکھ ہو چکا ہے اور موہن کو جو یہ سکھ ہوا ہے یہ سکھ کوئی ویسے نہیں ہوا بلکہ بہت سوچ سمجھ کر کیا کہ اس سے لگ رہا تھا کہ دامنی جرور کچھ نہ کچھ راد راہ کو کرے گی اور واقعی دوستو وہ ایسا ہی کر رہی ہے کیونکہ دامنی کا جو پلان ہے وہ رادہ کو مروانے کا پلان آج سے نہیں ہے بلکہ کافی سمجھ سے ہے وہ تو رادہ ہی کہیں نہ کہیں اپنے مجاج میں کیڑی ہے تب ہی اسے کچھ نہیں ہو پایا ہے کہیں نہ کہیں اس کا لقصات دے رہا ہے نہیں تو ادھر دامنی کو سس کر رہی ہے ساتھ ہی دوستو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جورو بتے گئے